ہیلو مائی فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں لے کر آئی ہوں خجور کی ریسی پی جو کی کھانے میں بہت ہی دیشتی ہونے کے ساتھ خستہ بھی ہے تو یہ میتھے والے خجور بہت ہی سوادش لگنے والے ہیں آپ اسے ایک بار بنائیں اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک کلو میدہ اور ایک کلو میدہ میں ہم دو سو گرام تک چینی ڈالیں گے تو یہ موٹی والی چینی ہے آپ چاہے تو اسے ایک بار مکسی میں چلاوی سکتے ہیں ہم ایسے ہی اس کو ڈالیں گے تو چینی ڈالنے کے بعد میدہ کو اچھے سے چینی کے ساتھ مکس کر لیں گے چینی کے ساتھ میدہ کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے گھی آپ چاہے تو یہاں پر ریفائن آئل بھی یوج کر سکتے ہیں ہم یہاں پر گھی ڈال رہے ہیں گھی کے ساتھ اس تینوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے چھوہارا کسمیز اور الائنچی تو چھوہارا کو ہم گریٹ کر لیں گے اور الائنچی کو کوٹ کر ڈال دیں گے تو میدہ میں اس سب کو مکس کرنا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی کا سیچا ڈال دال کے اس کو ہمیں ایک اچھا سا ڈو بنا لینا ہے تو ایک ساتھ پانی زیادہ نہیں ڈالیں گے پھر ایک بڑی سی لوئی لیں گے اور روٹی کے سیپ میں بیلنا ہے نہ تو زیادہ موٹا رکھنا ہے نہ ہی زیادہ پتلا رکھنا ہے پھر اس کے بعد اس میں ایک پرفیکٹ سیپ دیں گے تو سیپ آپ اپنے ایکارڈنگ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو راؤنڈ بھی رکھ سکتے ہیں چاہے تو اسکوئر سیپ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اس سیپ آپ اپنے ایکارڈنگ رکھ سکتے ہیں جیسے سیپ آپ کو پسند ہو اس سیپ میں آپ اس کو کٹ کر لیں کھڑھائی میں پہلے سے ہی ہماری ریفائن آئل گرم ہو رہی تھی تو یہ گرم ہو گئی ہے تو اس میں ہم خجور کو ڈال لیں گے چار سے پانچ ایک ساتھ ڈالیں گے ایک چیز یہاں پہ دھیان دینا ہے کہ اس کو میڈیم فلیم پر ہی ہمیں فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پر فرائی نہیں کریں گے اگر ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو یہ باہر تو پک جائے گی لیکن اندر نہیں پکے گی اس لئے اس کو میڈیم فلیم پر ہم فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ خجور ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کا کلر ایسے ہی رہے گا تو ہمارے خاصتہ خجور بن کے تیار ہے سرب کرنے کے لئے